بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوارز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے میں آپ سے پارٹی ویڈ ڈریس ڈیزائن شیئر کرنے جارہی ہوں امید ہے آپ کو یہ ڈریس ڈیزائن پسند آئیں گے یہ بوٹ نیک ہے اس ڈریس کا یہ پیپلن سٹائل میں فراک ہے اور یہ اس پہ جو کام کیا ہوئے یہ ہم نے ہینڈ میڈ خود کام کیا ہے یہ سیمپل اس پہ امبرائیڈڈ اور سیکونس کا کام ہوا ہوا تھا اوپر سے ہم نے یہ کام یہ خود کیا ہے یہ ہم نے خود اس میں ہینڈ میڈ کام کیا ہے یہ ہم نے مکس کام کیا ہے اس میں ہم نے ٹیوب سیکونس اور پلز لگائے ہیں یہ سلیز پہ بھی ہم نے خود کام کیا ہے یہ سلیز پہ ہم نے یہ نیچے سے کپڑا بھی لگایا ہے فیشن پٹی یہ دیکھیں اس سے سلیز کی لک کتنی زبردستہ آ رہی ہے اور پلز بھی لگائے ہیں یہ سلیز کی لک ہے اور یہ پینل والا شورٹ فراک ہے اور یہ اس کا دامن ہے یہ سارا درمیان میں ججال بنا ہوئے اور یہ اس کا دامن ہے دامن پہ بھی ہم نے ہینڈ میڈ کام کی ہے یہ سارا ہم نے کام کی ہے دامن پہ بھی یہ دیکھیں یہ سارا فعال ہے دامن کا یہ پینل والا شورٹ فراک ہے یہ دیکھیں دامن کی لک ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس پہ ہم نے جو کام کی ہے اس میں ہم نے ٹیوب سیکونس اور پلز لگائے ہیں تین چار چیزوں سے ہم نے یہ سارا کام کی ہے اور پھر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ کٹ ورک میں ہم نے سارے پلز لگائے ہیں اور پھر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ فرنٹ پہ بھی اسی طرح امبروائیڈ ہوئی ہوئی تھی فرنٹ پہ پھر ہم نے ہینڈ میڈ کام کر لیا ہے جیسے یہ بیک سائیڈ تھی فرنٹ بھی بلکل ویسا ہی تھا لیکن پھر ہمیں وہ بہت سیمپل سیمپل لگ رہا تھا اس وجہ سے پھر ہم نے اس پر کام کر لیا یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ ہم نے بیلٹ والا الاسٹک لگائی ہے اور یہ ٹراؤزر کے بوٹم پر ہم نے ڈیزائن بنایا ہے یہ ہم نے رنگز لگائے ہیں اس پر اور رنگز کے درمیان میں ہم نے بڑے ٹیوبز اور بڑا پلز بھی لگایا ہے یہ نیکھیں یہ ٹراؤزر کے لوگ کے ہیں جب ٹراؤزر کو ویر کرتے ہیں تو پھر بہت زبردست لگتے ہیں یہ اس کا موٹی بھی لٹک جاتے ہیں اب یہ رکھا ہوئے ہیں تو صحیح سے پتا نہیں لگ رہا جب ویر کرو تو پھر بہت اچھی لکاتی ہے اس سے یہ دیکھیں یہ ایسے ٹیوبز اور موٹی نیچے لٹک جاتے ہیں جب اس کو ویر کرتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہے یہ اس طرح موٹی لٹک جاتے ہیں یہ اس کا دوبٹہ ہے دوبٹے پہ بھی ہم نے ویسے ہی فیشن پٹی لگائی ہے کٹ ورک سٹائل میں جس طرح اس کے کٹ ورک بنے ہوئے تھے جب مسوری میں کپڑا لے کے ہم نے اس کے کٹ ورک بنائے ہیں اور ترپائی کر دیئے اور یہ ہم نے چاروں کونوں پر ٹرسلز بنا کے لگائے ہیں یہ بھی ہم نے پلز خود لیے تھے ان کے ٹرسلز ہم نے خود گھر بنائے ہیں دیکھیں دوبٹے کے لوگ کتنی زبردستہ آ رہی ہے یہ چار چار لڑیوں والے ہم نے ٹرسلز بنایا ہیں یہ آپ دیکھیں یہ چاروں کونوں پر ہم نے لگائے ہیں اور پلو پہ بھی ہم نے فیشن پٹی لگائی ہے امید ہے بیورد یہ ڈریس ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا اور آل آور میں ڈریس کی لوگ کچھ اس طرح آ رہی ہے بیورد نیکس ڈریس یہ دھنکہ ہے یہ ہم نے اس کا راؤنڈ نیک بنایا ہے یہ ہم نے بارڈر لگایا ہے یہ بارڈر ہم نے سلیوز میں سے نکال کر لگایا تھا کیونکہ اس کے نیک پہ بارڈر نہیں تھا اور یہ ہم نے باہی سے یہ چھوٹی لیس اٹیچ کی ہے اور ساتھ میں یہ بڑا بارڈر لگایا ہے اور یہ ہم نے لٹکن لگائے ہیں نیک پہ یہ بارڈر سے ہم نے نیک کریٹ کی ہے یہ دیکھیں نیک کی لوگ فینسی آ رہی ہے یہ پیچیز بھالا سوٹ تھا یہ اس کی سلیوز ہے سلیوز پہ ہم نے بڑا بارڈر نکال کر نیک پہ لگا دیا تھا یہ چھوٹا بارڈر ہے اور ساتھ ہم نے یہ ارگینزا کی فریل بنا کے لگا دی سلیوز پہ یہ سلیوز کی لوگ ہے اور یہ اس کا دامن ہے دامن کا بارڈر ساتھ ہی آیا تھا یہ دامن پہ ہم نے بارڈر لگایا ہے ساتھ ہم نے یہ چھوٹی لیس اٹیچ کی ہے فیشن پٹی کے ساتھ اور اس کے نیچے ہم نے پلز لگائے ہیں یہ فیشن پٹی ہم نے بلیک کلر میں لگائی ہے اور لیس ہم نے گولڈن کلر میں لگائی ہے یہ نیچے دامن پہ ہم نے جو پلز لگائے ہیں ہم نے دو گولڈن کلر کے اور ایک ہم نے بلیک کلر میں لگایا ہے یہ دیکھیں ویورد پلز لگانے سے دامن کی لکھ اور بھی اچھی آ رہی ہے یہ ڈریس کی بیک سائیڈ ہے ہم نے راؤنڈ نیک بنایا ہے بیک سائیڈ پلین ہے بیک سائیڈ پر ہم نے یہ چھوٹی لیس اور فیشن پٹی لگائی ہے اور ساتھ میں یہ پلز لگائے ہیں جیسے ہم نے فرنٹ سائیڈ پر لگائے تھے اور یہ ڈریس کی شلوار ہے یہ سیمپل شلوار بنی ہوئی ہے اور یہ اس کا دوبٹہ ہے دوبٹہ شارٹ آج میں آیا ہے اور ہم نے اس پہ یہ بارڈر لگائے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ویورز آل آور میں ڈریس کی لکھ کچھ اس طرح لگ رہی تھی ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے ویورز اگر آپ نے سٹچنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنی ہے تو میں ویڈیو کے اینڈ میں لنک ڈال دوں یا آپ ادھر سے ویڈیو دیکھ لینا ہے اوکے ویورز اپنا اور سب کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ